محضرت سلام اکرام ہمارے آقا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں رالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بععیب پیدا کیا اور گویا کہ خوبیوں آپ کو ایک مرکز بنایا ہے اور پھر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق حسنا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ ایسے تھے کہ کافر مشرق یہودی عیسائی آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہی مالا دنیا میں جو دشمنان اسلام ہیں خاص طور پر جو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناکام سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کی لوگ سے خیلا ہے جو سراسر قرص ہے اسلام تو خیلا ہے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ سے اور جتنا اسلام خلاق پھلا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا تو شاید ہی آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات سے بھی نہیں خیلا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کنکریہوں سے کلمہ پڑھا کے بتایا چاند کو دو تھپڑے کر کے بتایا بتایا لیکن پھر بھی وہ ایمان لے گا موجزات لے گا یہ سمجھا کہ وہ جادو ہے یا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا جو نہیں ہے لیکن جب آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق مبارکہ کی بات آتی ہے تو گویا کے یہودی اکثر یہودی پڑے لکھے عالی بھولوں تھے وہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے اخلاق کو انہوں نے ان کے کتابوں میں پڑھا تھا یہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کے اخلاق آلا کردار آلا مرتبے کے ہونے ہیں اور پھر اخلاق کس کے اچھے ہوتے ہیں اخلاق کس کے بہترین ہوتے ہیں تو جس کی اقل زیادہ ہو اس کے اقلاق اچھے ہوتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی بد اقلاقی کے کام کرے تو کیا کہتے ہیں کتنا بے اقل ہے کیا اقل نہیں یہ کیا جیسا ہم ایک محاورہ ہے اقل نہیں یہ کیا اگر کوئی بے عدبی کے کام کرے تو جس کے زیادہ اقل زیادہ ہوتی ہے اس کے اقلاق زیادہ ہوتی ہے تو آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل مبارک اقل مبارک کے بارے میں اگر معلوم کرنے کوشش کرے تو ایک صحابی ہے حضرت وحب ممبا رسی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے سو سے زیادہ کتابیں پڑھیں یہ سطح کو تھے عیسائی یہودی علماء تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سو سے زیادہ کتابیں پڑھیں اور میں نے جب نتیجہ نتیجہ نکالا تو میں نے دیکھا کہ فہلے انسان سے تمام دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اتنے انسان کی عقل اگر ایک ذرہ ہے ریتی کا ایک ذرہ ہے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک ایک ریگستان ہے ایک ریگستان ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جو ریگستان ہے اس کے سامنے تمام انسان کی عقل ایک صرف ریت کا ایک ذرہ ہے اور پھر یہ فرمانے والے کون ہے ایک صحابی رسول ہے وہ کون جو سرکار کے ساتھ صحبت میں تھے سرکار سے تربیت پائے تھے اور سرکار کا اٹھنا بیٹھنا سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کرنا گفتگو فرمانا انہوں نے دیکھا ویسے ہی ایک یہودی سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چند خجوریں لیے اور وہ بعد میں فلا وقت واپس کرنے کا وعدہ ایک تاریخ مقرر لیکن وہ یہودی صاحب نے کام کیا کیا ایک دو چار دن پہلے ہی آگے آکے سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے اور پھر سیدھے سیدھے تارگٹ بنائے خاندان کو کہا کہ تم فریش خاندان کے ہو اور فریش کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں وعدہ لیتے ہیں اس کے بعد دیر سے دیتے ہیں دیر سے عدا کرتے ہیں اس طرح سے گستاخی کرنے لگے سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عادت تیبہ کے حساب سے خاموش وہ کہہ رہے ہیں سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار عدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تھا وہاں سے امر فاروق جو بڑے دلال والے ہیں ایک شخص نے جب سرکار کا خکم ماننے سے انہار کیا تلGo دلOUR دی وہ فوراں امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آکر اسے بھور کر کے دیکھنے لگے وہ صاحب کو جن کا نام زید بن سعنہ ہے وہ صاحب کو بھور کے دیکھنے لگے بھور کے دیکھنے لگے کہا کہ اگر آقا جو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب کا لحاظ مینے کرتا تو تمہاری گردن اڑا دکتا ہے اور تم کیا سمجھ رہے جو حق بات ہے وہ حق بات امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ دکتا ہے امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک دیکھ کر وہ صاحب تھوڑا سا حیل دے گا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اے احمد رسی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم تم یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تم نے تو چاہیے یہ تھا کہ تم جیسے ان کو مجھ سے کہتے کہ جو ان سے لیے ہو خجور وہ واپس کر دوں اور ان سے کہنا تھا کہ جو تقاضہ کر رہے خجور کا وہ تھوڑا سا نرمی سے کرو تھوڑا سا نرمی کے ساتھ کرو ایسا کہنا نہ تھا اب تم کام یہ کرو کہ جاؤ ان کو خجور دو جو خجور ان کے حصے میں دے رکھا ہے وہ دیو اور جیسے بڑھ کے دے ان کو کیونکہ تم نے ان کو بھور کے دیکھا تم ان کو ڈرائے تم ان کو دھنکائے اس لئے تم ان کو بڑھ کے دو تو اس کے بعد وہ صاحب کو لے گئے اور ان کا جتہ حصہ سا دیے دے کر جیسے اور زیادہ دیے تو وہ پوچھنے کا کہے اے عمر رضی اللہ عنہ آخر زیادہ کیوں دے رہے تو کہا کہ میں نے تمہیں بھورا تمہیں ڈھرایا تم میری طرف سے حیبت میں آگئے تو اس کا بھگا اس کا پھر جانا دے رہا ہوں یا میں نے میری طرف سے جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے وہ دے رہا تو پوچھا کہ آخر یہ کیوں دے رہے ہو تو کہا کہ ہمارے آخر نے کہا آخر جہاں سے وہ پوصلہ میں کہا تو کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو میرا نام زید بن سعنہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں تم یہودی علم ہو زید بن سعنہ تمہارا نام ہے تم یہودی علم ہو میں تمہیں جانتا ہوں اور پھر ایک عالم آدمی سے ایسی غلطی کے وقت ہونے سے پہلے اتنا سخت کرام بدکلامی ہوں تو وہ صاحب نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ میں جب علم حاصل کیا یہ یہودیوں میں رہے کر علم کتاب کا علم حاصل کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے آخری نبی آنے والے ہیں وہ آخری نبی کی خاصیت کی آنے گی ان کی اخلاق پڑے اچھے ہو وہ عالی اخلاق والے ہوں گے وہ عالی اخلاق والے ہوں گے اگر کوئی ظلم و زیادتی بھی کرے ان کی ذات کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی بھی کرے تو جیسو ان کے ذات کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو جیسو کوئی اس کا بدلہ نہیں لے بلکہ ماہ پڑھ دے گی کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی کرتے ہیں کہ ایک خاتور ہے کہ راستے میں کچھڑا ڈال رہی ہے سرکار خاموش ہے ایک ساہر لوگ ہے کہ راستے میں کانٹیاں بیچھا رہے ہیں توی سرکار جو سو ان کو خواف کر رہے ہیں کوئی ستر مار ہے توی ستر مار کر رہے ہیں ہاں سرکار سزا کس کو دے کس کو دیئے جو اللہ کے خلاف شریعت خانوں میں خلافتا ہے ورنہ سرکار کی ذات کا جب بس آتا تو سرکار خوراں مار کر مار ہے تو وہ زید نسانہ نے کہا کہ اے عمر رضی عمر کرنے جب میں نے کتاب میں پڑا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ساہر جو آخری نگے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میں نے آزمانہ چاہا آزمانہ چاہا کہ آخر واقعی ہے یا نہیں جب میں نے جیسے دے کر امدان میں نے جیسے وقت سے پہلے جب اسے مانگ لیا دوبارہ دینے کے لئے کہا تو وہ مجھ سے ناراض دے ہوئے اور مجھے احساس نہیں دلایا کہ غلطے بھی ہوئے بلکہ وہ خاموش رہے میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اب دوبارہ وہاں لے جاؤ میں جا کر کلیمہ کروں میں جا کر ایمان لانوں گا اس لیے کہ میں نے جو دیکھا جو پڑا تھا وہ پورا ہے وہ اخلاق آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے میں نے سرکار پر ایمان لانوں گا تو گویا کہ ایمان اس طرح بڑھا میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت پر شرمات ہو گیا اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَالَهُ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لئے نرم دل ہے رحمت ہے اللہ کے لئے آپ اللہ کی طرف سے رحمت ہے لوگوں کے لئے کیا ہے رحمت نرم دل ہے اچھے اخلاق والے ہیں فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَالَهُ عالی اخلاق والے نہ ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے محط گر کہ لوگ آپ کے خریب جو آئے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جو بیٹھیں ہیں اس وقت سے کہ آپ عالی اخلاق والے ہیں آپ رحمت ہی ہیں آپ لوگوں کے اوپر مہربانی کرنے والے ہیں اچھے اخلاق والے ہیں اسی لئے لوگ آپ کے خریب آتے ہیں اور آ رہے ہیں اسی لئے جو سے اسلام کہنا ہے تو گویار کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کی باتی ہے کہ ہمارے آقا آقا درجہان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اقل مبارک کی بات کرے تو تمام انسانوں کی اقل ایک ریتی کا ذرہ ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل مبارک ایک ریجستان ہے ریتا ایک ریجستان ہے اور پھر آپ کے اخلاق تو وہ ہے کہ یہ یہودی عالم ادمی جاننے والا ادمی آگر پہلے تحقیق کرتا ہے تو تحقیق اس طرح کیے علماء یہودی علماء عیسیٰ علماء اس طرح تحقیق کیے کہ پہلے سرکار جولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جال جا جب پرے پرے ان کے حساب سے ان کی کتاب کے حساب سے سرکار جولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عالی اعثاب دیکھے تو انہوں نے ایمان لائے اسی لیے اسلام نہ کلوار کے زور سے پھیلا نہ تو کسی لانش میں پھیلا بلکہ اسلام پھیلا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی احلاق کی وجان سے اگر وہ اخلاق کی ایک جھلک ہمارے اندر آجائے وہ اخلاق کی ایک جھلک ایک جھلک اگر وہ سو فیصد ہزار فیصد ہے تو اس پر ایک حصہ بھی ہمارے اندر آجائے تو جب ہمارا غلام ہونا بھی کامیاب ہوگا اور ہمارے لئے وہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجاتا ذریعہ ہوگا سیدنا محمد وقالا لئے اصطر امید وقالا لئے اصطر